تعلیم کا یہ حال تھا آپ کہتے ہیں پنجاب پٹیالہ یہ ہندوستان میں ہے یہ لوگ پنجابی شمار کی جاتے تھے امبالہ سٹیٹ خود حضرت شاہد عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک ایک نواب چار چار سو بچوں کی تعلیم کی کفالت کرتا تھا یعنی اس کی جو بڑی حویلی ہے چار سو بچے اس میں پڑھ رہے ہیں وہ چار سو بچے اکیلا نواب پڑھا رہے ہیں جتنی زمینوں کی آمدن ہے جتنے اس کے ٹکس ہے جتنے اس کے باس پیسے آتے ہیں اور وجہ اس کی یہ اگرچہ انسر ہے لیکن اتنا غالب نہیں ہے کہ ان نوابوں کو تعلیم کا زیادہ میار انچہ کرنا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو بات ہوتی تھی باقاعدہ کہ چھا آپ کیاں کتنے بچے بڑھیں میرے ہاں اتنے میرے ہاں اتنے تو ایک فخر کی چیز ابش عبدالجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا لکھا ہے کہ ان کے ہاں چار سو بچے پڑھتے تھے اور ان کے ہاں دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ ہر مہینے تین سو روپے کے گلاب کے پھول اور ارک اور یہ چیزیں آتی تھی بیگمات کے لیے وہ تین سو روپے وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی ٹیٹینک جو جہاز ڈوب گیا اس کا کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ اتنے عرب روپے کا تھا اپنے زمانے کے مطابق تو اس زمانے میں جب دو روپے تین روپے تولہ سونا ہوتا تھا اب اندازہ کریں نا تین سو روپے میں وہ بیگمات کے لیے گلاب اور ات اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں سنگھار کے لیے تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور آپ کیوں بھولتے ہیں بلبن کو یہ جتنے تغلق تھے نا اور غزنوی غوری تغلق سعیدی وہ جو سعیدی بادشاہت کا دور آیا ہے لوگ سے جانتے بھی نہیں ہمارے اچھے اچھے بچے تاریخ پڑے ہوئے نہیں جانتے کہ وہ دور کیا تھا ان سب کے ہاں ان سب کے ہاں ایک گشتی کتب خانہ ہوا کرتا تھا فوج باقائدہ دشمن کے لیے لڑنے جب جاتی تھی تو پورے کتابیں کئی کئی ہزار کتابیں جانور پہ لد کے ساتھ چلتا تھا کافلہ پھر جہاں کافلہ رکتا تھا دو چار دن کے لیے جتنا بھی جو ان کے طریقہ اکار ہوتا ہوگا تو علماء ہوتے تھے اور سعادات ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ رہیں بس اور علماء اور سعادات کو وہ کہتے تھے کوئی کام نہیں کرنا فوج کو پڑھانا ہے ایک اور دوسرے اپنے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی دشمن پر مدد دے دشمن پر فتح ہے یہ بلبن بادشاہ خود پڑھایا کرتا تھا محمد تغرق خود پڑھاتا تھا فلسفہ اور اتنا پڑھ لکیا تھا اتنا پڑھ لکیا تھا کہ چاہے وہ خرابی کی طرف چلا گیا ہو مگر دو چیزیں اس کے ہاتھ تھیں یہ پڑھا پڑھا کہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے اپنی کابینہ کے جو لوگ تھے انہیں پڑھاتا تھا اور پھر دربار بعد میں لگتا تھا پہلے کہتا تھا پڑھو پڑھاتا تھا کہ کیا تھا خالص قانون انفیفکہ پڑھاتا تھا قانون پڑھاتا تھا کہ ملک میں اس اس طرح کے قوانین نافذ ہونے چاہیے کہ صاحب نے وہ انڈیا کے وزیر آزم تھے نا سکھوں میں سے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے گزرے ہیں کیا نام ہے؟ من مہن سنگھ جی ہاں ہم دلی میں ویزا مل گیا تو گئے تو کافی پولیس وغیرہ کی گاڑ گیاں گزرے ہیں تو ہم نے پوچھا کون تو ان کا من مہن سنگھ ہے انہیں کہا تو اس سنڈے تھا تو ہم نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں ان کا پڑھانے میں نے کہا اچھا چھٹی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا نہیں من مہن سنگھ ایک پیریٹ لیتے ہیں وزیراعظم ہونے کے بوجود وہ پڑھانے جاتے ہیں بلبن اور تغلق یہ تغلق جو تھا پڑھا پڑھا کے اتنا دماغ ایک طرح سے خراب ہو گیا اس کا اس نے ارینجڈ سٹی کا تصور دیا اس نے کہا یہ پرانی دلی ختم کرو اسے اور پورا شہر بسایا گلیاں بسائیں مکانات بسائیں نمبرنگ کی بڑی بڑی کشادہ سڑکیں اس زمانے میں یہ ایک عجیب آئیڈیا تھا اس نے کہا دلی میں گھر چھوڑیں اور وہاں جا کے لے لیں بس اتنا کریں تو پوری دلی کو اس نے منتقل کر دیا اور لوگ اس کے لئے تیار نہیں تھے پبلک تیار نہیں تھی تو وہ پھر جو جھگڑے وغیرہ جو چیزیں بھی ہوئیں تو لوگ موریخین نے لکھا ہے کہ یہ اپنی وقت سے سو سال پہلی پیدا ہو گیا تھا اور نے کہا معاشرین اتنی ترقی سو سال کے بعد کی اور اتنا پڑھاتا تھا اتنا علم تھا اس کے پاس کہ بڑے بڑے علماء اس سے بات نہیں کر پاتے تھے پھر اس کے ذہن میں ایک مرتبہ آئی کہ اس کے چار وزیر جو تھے وہ بھی اتنے ہی صلاحیتوں کے تھے تو اس نے ایک دن پھر دربار میں کہا کہ میرے یہ یہ وزیر جو ہیں ان جیسا آدمی دنیا میں نہیں پایا جاتا سب نے اس کا اعتراف کیا تو اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو چار تو میرے یہی خلفہ ہیں تو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا جو مجھے نہیں آتا درباریوں نے تو سن لیا فلسفہ پڑھ پڑھ کے یہ حال ہو گیا تھا اس کا تو کسی نے اس کے کوئی تھا اکل مند اس نے بس ایک بات کی کہ اس کے چچا جو تھے وہ بہت ایماندار تیندار آدمی تھے چچا کو جا کے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے دماغ میں اب نبوت کا دعویٰ سما رہا ہے انہیں نے کہا اچھا کر لیں گے علاج بڑے لوگ تھے تو فرمائش ہوئی کہ میں آؤں گا کھانے پر رات کو عشاء کے بعد کھانا انہوں نے بڑا احترام کیا چچا کا دعوت بادشاہوں جیسی تو جب جانے لگے تو وہ جھکا ملا تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا اور انہوں نے کہا یہ آج کل تمہارے دماغ میں کیا سمای ہوئی ہے بس ایسا تھا پڑ مارا کہ بادشاہ کی پگڑی گر کے اب بولتا کیسے چلے گے بس پھر نہیں ہوا کچھ تو یہ چیزیں بلبن پڑھاتا تھا چار چار سو علماء اور سعادات ان کی فوج میں جاتے تھے یہ آپ ہسٹری پڑھیں نا مگر آپ کے لئے پڑھنے کا دشواری اس لیے ہے کہ آپ نے پرشین سے چہرہ دوسری طرف پھیٹی ہے اور ریجنل ہسٹری ساری پرشین میں اور انگزیب کے خطوط پرشین میں بہت بہت مواد ہے پرشین میں تو وہ فارسی میں سارا لکھا ہوا ہے اب ہندووں نے چونکہ حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے لی تھی تو انہوں نے تو ہر وہ چیز کرنی تھی جس سے مسلمان دبیں اور پستوں وہ ہندو ساتھ مل گئے تھے دونوں نے مل کے تاریخ میں بھی بگاڑ پیدا کیا اور مذہب کو بھی بگاڑا مذہب کے معاملے میں تو بڑی بے رحمی سے انہوں نے کہا کہ بنارس اور یونیورسٹی اور ڈلی یہاں عربی پڑھی پڑھائی جاتی ہے یہ پڑھیں ہمیں کوئی پابندی نہیں لگانی لیکن آئندہ سے سرکاری نوکل نہیں انہیں ملے گی اٹھارہ سے انتیس میں انہوں نے کہا سرکاری نوکلی نہیں ملے گی کیونکہ جب سرسید نے علی گھر میں یونیورسٹی بنائی تھی تو ہندووں نے بنارس میں اس کے مقابلے کی بنائی تھی وہ غافل نہیں تھے انہیں بھی پتا تھا کہ کیسے جینا ہے کیسے ہندووں کو باقی رکھنا ہے تو اسی تعلیم کی پوری داستان بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے تھے یعنی ہندووں کیا فارسی کا کلام جو انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیں کہیں ہیں کمال کی ناتیں کمال کی چیزیں ہیں مرسیے لکھیں ہندووں نے تو پنجاب میں بھی ایسی تھا لاہور کا کون مقابلہ کر سکتا تھا بہاولپور کا کون مقابلہ کر سکتا تھا ریاست تھی نا اور ہوا یہ کہ جب علم کے قدردان نہیں رہے تو بہاولپور کے جو نواب تھے ان کی وراستیں تقسیم ہوئیں اور وہ ہم نے دیکھی وراست کی تقسیم کہ مثلا ایک کتاب دس جلدوں میں ہے تو وراست میں دو جلدیں کسی اور بھائی کے پاس ہیں چار کسی اور کے پاس ہیں چھے کسی اور کے پاس ہیں اور بالکل ردی کے بھاؤ بیکار کاغذ کے بھاؤ بھی کی ہسٹری دیکھ لیں آپ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں جب مذاکرات ہوئے تھے ماسکو میں پینسٹ کی جنگ کے بعد تمہارے ہاں سے عیوب خان صاحب گئے تھے ہندوستان سے شاستری وزیر آزم تھے یہ لوگ آئے تھے پندت جواللال نہرو بھی تھے بہرحال ہندوستانی وفد جو تھا ان میں سے شاستری نے یا کسی نے بات شروع کی یا نہرو نے تو انہوں نے کہا جی وہ بٹوارہ ہو گیا اور سب چیزیں تقسیم کر لیں جو کتابوں کے زخیرے انگریز ساتھ لے کیا ہے لندن اس کا بھی تو کچھ کریں ہم انہیں بھی تو کہیں ماری کتابیں واپس کرو تو عیوب خان صاحب کے سیکرٹری نے لکھا کہ بات ٹال دی ہم نے بھی ہمیں بھی پتا تھا کہ عیوب خان صاحب کتنے پڑھے لکھے تو جب درمیان میں وقفہ ہوا تو انہوں نے پھر پوچھا انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ اس طرح اسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ساری کتابیں اٹھا کر انڈیا آفس لائیبریری قائم کیا اور انڈیا آفس میں وہ ساری کتابیں لے گئے تو اس نے کہا اچھا تو یہ اس کی بات کر رہے تھے کہ اس کے اب بھی بٹوارہ ہونا چاہیے یہ تھی آپ کبھی تھوڑی سی قربانی دیں چھوٹیاں آپ کو جب ہوتی ہیں تو کبھی دو تین ہفتے کے لیے وہاں چاہیے لندل آپ دیکھیں گے اور آپ اب تو نہیں شاید آج آج اندہ سو دو سو سال میں جو بچے آئیں وہ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر وہاں کا جو مواد ہے کسی آدمی نے نہیں پڑھا تو وہ جانی نہیں سکتا کہ اندوستان کیوں تقسیم ہوا تھا کیسے ملک بنے تھے ان کے اپنے اپنے ازائم اور مقاصد کیا تھے اور مسلمانوں نے اس خطے میں تعلیم کے لیے کتنا کام کی ایک مرتبہ جاتے تھے ہم ہمیشہ ہم تو مہین ہو رہے وہاں تو ایک کتاب کی ضرورت پیش آگئی تو لائبریرین نے کہا کہ وہ ہندو لڑکی اس کے پاس آئی ان کے نام پیش ہوئی ہے تو ہم ان کے پاس گئے تو عدب سے کہا کہ اس کی کچھ چیزیں میں پڑھنی ہے تو انہیں بڑی خوشی سے کتاب دی ہم نے کہا آپ کس پات پہ لکھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا لکھ رہی ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں مغلوں وغیرہ کہاں آباد کے لوگوں کیا مسلمان خواتین کا تعلیم میں کیا کردار اب اس نے کہیں ڈاکٹریٹ کرنی تھی خدا معلوم کہاں لیکن اس طرح کی چیزیں تو یہ ہمارا بھی تو فریضہ ہے نا کہ ہمارے آبا اجداد نے جو کچھ کیا ہے ہم جا کر اس کو سنبھالیں علامہ اقبال نے ایسے تھوڑے ہی آئے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارہ کراچی میں پارسی یہ کہاں پڑھاتے تھے پارسی بھی اپنے اپنے اسی مذہبی جو جگہیں تھی وہیں پڑھاتے تھے تو مسجد مندر کوئی بھی ٹیمپل یہ پوری ایک تہذیب تھی مذہب سے بھی منسلک اور دنیا سے بھی منسلک موسیقی